حمال الرحیم ویلکم گائز تو می چینل یوکی ایکسپلور وید وکار آج ہم یوکی کی بی پی پی یونیورسٹی کے اللم پروگرام کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اسی ٹوپک پہ بات کرتے ہیں بی پی پی یونیورسٹی کے اللم پروگرام میں کتنے کور موڈیولز ہیں اور کور موڈیول کے کتنے کریڈٹ آرز ہیں الیکٹیف سبجیکٹ کتنے ہیں اس کے کریڈٹ آرز کتنے ہیں آپ کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی آپ کا ایکزیم کیسے ہوگا آپ کی اسائنمنٹ کیسے ہوگی آپ کا ڈیزیٹیشن کیسے ہوگا تو اسی پہ ہم بات کرنے والے ہیں تو گائز بی پی پی یونیورسٹی جو انٹرنیشنل بزنس لاؤ اللم آفر کرتا ہے اس میں تین چار ٹرمز وہ تین چار انٹیک ہر سال آفر کر رہا ہوتا ہے سب سے بڑی انٹیک ستمبر پھر جنوری اور اس کے بعد آپ میں انٹیک بھی لے سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب آپ یونیورسٹی میں انٹرول ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کا پہلا ویک جو انڈکشن ویک یا انٹرودکشن ویک ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ایک پروپر کلاسی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو لیکچر وائس ہوتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے وی ایلی کے طرح ہم آپ کو بتا چکے ہیں وی ایلی کیا ہے اور آپ نے انٹرول کیسے ہونا ہے آپ نے آپ کو ریجسٹر کیسے کروانا ہے کن سبجیکٹ میں کروانا ہے تو اس پہ آپ ایک لگ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے جو سبجیکٹ چوز کر لیے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے یا تو آپ ایک کورس موڈیول سیلیکٹ کریں اور تین الیکٹیو کریں لیکن اس میں ایک ایک سپشن ہے اگر آپ چینیز بزنس لا ایز ای کور موڈیول چوز کرتے ہیں تو آپ کو چینیز فنانشن ریگولیشن لا جو ہے وہ کور موڈیول چوز کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس دو کور موڈیول ہو جائیں گے اور آپ دو کوئی بھی الیکٹیو رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ بلکل سیم پیٹرن پر آپ اگر بات کریں اگر آپ نے اسلامی بزنس لا رکھا ہے تو آپ کو کور موڈیول اسلامی فنانشن ریگولیشن لا بھی ساتھ رکھنا پڑے گا کور موڈیول اور آپ ساتھ دو الیکٹیو سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں اس اکسپشن کے لعاوہ آپ جتنے بھی موڈیول ہیں ان کو ایک کو کور رکھ سکتے ہیں اور تین کو الیکٹیو رکھ سکتے ہیں آپ کور موڈیول اپنی فرس ٹرم میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ سیکنڈ ٹرم میں بھی رکھ سکتے ہیں اس پہ کسی قسم کی کوئی پبندی یا رسٹکشن نہیں ہے کہ آپ نے فرس ٹرم میں ہی اپنا کور موڈیول سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دو ٹرمز ہوتی ہیں فرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم فرس ٹرم میں دو سبجیکٹ اور سیکنڈ ٹرم میں بھی دو سبجیکٹ آپ اپنا کور موڈیول کسی بھی ٹرم میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم کور موڈیول کی بات کریں تو کور موڈیول جو ہے وہ سکسٹی کریڈٹ آرز کا ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے تین تھوزن یعنی دس ہزار الفاظ تین تھوزن ورڈ کا ڈیزرٹیشن لکھنا ہوتا ہے جسے آپ ارفیاب میں کیا کہہ سکتے ہیں تھیسیز کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا تین الیکٹیف سبجیکٹ ہیں اس کے تھرٹی کریڈٹ آرز ہوتے ہیں پھر آپ کی اسیسمنٹ کی اگر بات کریں تو سیونٹی پرسنٹ آپ کی اسیسمنٹ اسی طرح ہوتی ہے سائنمنٹ بغیرہ کی پریزنٹ میں سیمینار کی میں آپ کتنا انوال ہو رہے ہیں وہ اور آپ کا اگزیم اگزیم یہاں پہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اگزیم یہاں پہ ہوگا آپ کو ایٹ کوسچن دیں گے ان میں سے آپ نے دو کے آنسر جو ہے وہ آپ نے دینے ہوتے ہے اور یہ اوپن کوسچن کے آنسر دینا ہوتے ہیں یہ آپ کا اگزیم ہے اور یہ ہر ٹرم میں ہوگا دونوں ٹرم میں اور جو آپ نے مڈیول جتنے سلیکٹ دو دو کی ہیں اسی کے حساب سے تو آپ کا ایم ایو میمور رینڈم آف اسوسییشن یہ تھرٹی پرسنٹ یعنی پرسنٹ کے حساب سے ہوگا جو آپ نے تری تھاؤزن ورڈ کا لکھ نہ ہوتا ہے تو یہ تھا آپ کا اللم پروگرم جو آپ کو بی پی پی یونی اوفر کرتا ہے اس میں کتنے ایک ایک سپشن ہے چینیز بزنس لہ اور چینیز فنانشل لہ اگر آپ یہ رکھتے ہیں تو آپ کے دو دو آپ کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں ایک اور موڈیول اور تین الیکٹی اس کے کریڈیٹ آرز کتنے ہیں سکسٹی کریڈیٹ آرز کریڈیٹ آرز کریڈیول کے اور آپ کے کریڈیٹ آرز جو ہوں گے وہ آپ کے الیکٹیو سبجیکٹ کے ہوں گے آپ کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی سیونٹی پرسنٹ اسیسمنٹ کس طرح ہوگی آپ کے پریزنٹیشن کی اسائنمنٹ کی اور اس کے علاوہ آپ کے اگزیم کی اور 30% آپ کی ممی او اسیسمنٹ آپ کا ہوگا جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ ہم نے آپ کو بتایا اللم پروگرم کس طرح کس طرح کام چاہیے ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں ضرور پوچھے گا تو اپنا خیار کی گا اللہ حافظ